آخری بات جو میں آپ سے کر دوں اس میں آخر میں لفظ استعمال ہوا ہے المفلحون المفلح اور الفائز ہونہ کا فرق مفلح کہتے ہیں کامیاب کو عربی میں فائز بھی کہتے ہیں کامیاب کو عربی میں اُدَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ بھی قرآن نے استعمال ہوا ہے فوز بڑی فوز ذالکہ ہوا الفوز العظیم بڑی کامیابی اور پھر فلاح اور یہاں پر افلاح المفلحون اس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے فلاح کا تعلق ہے فلاحی سے فلاحی کہتے ہیں کسانی کرنے والے کو کھیتی کرنے والے کو مفلح کہتے ہیں کیونکہ عربوں میں زیادہ تر زمین کیا تھی سہرہ تھی بہت کم زمین ہے جہاں پہ آپ کچھ کھیتی باری کر سکتے ہو تو جو تھوڑی سی زمین ہے جہاں کچھ کھیتی کر سکتے ہو اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ باقی زمین کیا ہے سہرہ ہے جہاں پانی کی بہت اہمیت ہے اور کھیت کی بہت اہمیت ہے عربوں کے ہاں کیونکہ بچاروں کو ہے بہت کم زمین کرنے کو کھیتی بڑی اب کیونکہ جس چیز کی ان کے ہاں اہمیت زیادہ ہو اس کے نام بڑے ہیں عربی میں اس کا ایک لفظ نہیں اس کے کئی کے الفاظ ہیں اسی لئے کھیتی کے بارے میں عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں پانی کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں تلوار کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں اوٹ کے لئے بڑے الفاظ ہیں گھوڑے کے لئے بڑے الفاظ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لئے ان کے پاس بہت سارے الفاظ ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں کے ان کے ہاں بہت اہمیت ہے ٹھیک ہے نا تو اب کھیتی کے لئے ان کے ہاں بڑے الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے الفلاح الفلاح اور فلاح کے معنی ہے پورا سال کسان جو ہے وہ لگا ہوا زمین پر بیج ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے اپنے بیل چلاتا ہے سارا سال لگا ہوتا ہے کام میں لیکن بارہ مہینے کے کام کے بعد اس کو ایک دن اس کو جا کے پیچیک ملتا ہے آپ جب جاب کرتے ہیں ہر ہافتے آپ کو اپنی کام کام کا عجر مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو پیچیک مل جاتا ہے کسان کا ایک معاملہ نہیں ہے کسان ایک ہفتہ کام کر کے اس کو پیمنٹ نہیں ملتی ہے اس سے کام کب کرنا ہوتا ہے پورا سال اور پورے سال کے آخر میں اس کو ایک پیمنٹ ملے گی لیکن اگر کبھی کھیتی میں کوئی کیڑا آ گیا یا کوئی کہر آ گیا پانی بارش نہیں ہوئی یا کوئی اور مسئلہ پڑ گیا تو اس کی سارے سال کی محنت ضائع کچھ بھی نہیں ملنا کچھ بھی نہیں ملنا تو جب کسان پورا سال کام کرے اور آخر میں کھیتی اچھی نکل آئے اور اب وہ کٹنے جا رہا ہے الحصید اب وہ کٹنے جا رہا ہے تو ہر سوسائیٹی میں دنیا کی ہمارے ہاں ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں عربوں کے ہاں جہاں بھی ہے کھیتی باری کی سوسائیٹی یورپ میں جہاں کہیں ہے افریقہ میں جہاں کہیں ہے جب کٹنے کا وقت آتا ہے نا تو ہر جگہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں گانے گا رہے ہوتے ہیں بزار لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے تہوار ہوتے ہیں لوگوں کے یعنی یہ بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ سال میں اب یہ کیونکہ ایک سال کی پوری محنت اب اس دفعہ میں ملنی ہے اس لفظ سے نکارا ہے انہوں نے لفظ کامیابی کا المفلحون وہ لوگ جو کھیتی اپنی کارتے ہیں مقصد کہنے کا کیا ہے کہ یہاں صرف کامیابی کی بات نہیں ہو رہی یہاں آپ کو کمپیر کیا جا رہا ہے آپ کے بے مقابل کون ہے کسان کسان نے ساری زندگی کام کرنا ہے سارا سال کام کرنا ہے لیکن آخر میں جا کے پتا چلے گا کام کا کچھ فائدہ نکلا کہ نہیں نکلا اسی طرح متقین کیا کرنا ہے ساری زندگی کام کرنا ہے لیکن کھیتی کب ملے گی آخر میں جا کے اور جس کو اتنا صبر ہے کہ آخر میں جا کے کھیتی نکال لے وہ مفلح ہے وہ مفلح ہے اور جس کو جلدی پڑی ہوئی ہے ابھی تک کیوں نہیں نکلا ابھی تک کیوں نہیں نکلا وہ مفلح نہیں ہو سکتا وہ مفلح نہیں ہو سکتا اولائکہ ہم المفلحون اس سے ایک خوبصورت ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تمہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے اس کے ہدایت پر یقین کرنا ہے اس پر توقل کرنا ہے اس پر رلائی کرنا ہے لیکن اس توقل کے بعد کبھی معاملہ ہمارے لئے آسان ہونے کے بجائے معاملہ اور مشکل ہو جاتا ہے یعنی امتحان کبھی کبھی آسانی کے بجائے اور مشکل کی طرف چل جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کبھی کبھی امتحان آسان ہوتے ہیں کبھی اور مشکل ہو جاتے ہیں اب اندازہ کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سہرا میں جا رہے ہیں تو وہ سفر بھی تو مشکل ہوگا سفر بھی کونسا گاڑی میں کر رہے ہیں سہرا میں جا رہے ہیں اور جہاں آپ کبھی حج میں جاتے ہیں تو بیس منٹ اگر دھوپ میں چلنا پڑ جائے انسان چھاؤں فوراں گھنٹا ہے کہاں چھاؤں ملے اس میں چلوں میں بیس منٹ کی بات ہے وہ مہینوں پیدل چل رہے ہیں بچے کے ساتھ مکہ پہنچنے کے لئے اور وہاں جاتے بھی کوئی شہر ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سفر خود ہی عذاب ہے السفر قطعتم من العذاب رسول کہتے ہیں سفر تو عذاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے سفر سفر خود بہت بڑا امتحان لیکن اس سفر کے بعد کیا ہے وہاں ان کو چھوڑ دینا وہ اس سے بڑا امتحان اب اس سے بڑے امتحان کے بعد یہاں امتحان آسان نہیں ہو رہے اور مشکل ہوتے چلے جالے ایک دو دن کے سفر کے بعد سفر آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا ایک گھنٹے کی جدائے کے بعد ماں اور بیٹے کا معاملہ آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا تو یہ ہے یہاں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اعترد رکھنا جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے انہیں کوئی بھی نظر نہیں آرہا سہرام ہے پھر بھی اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ ان کے ساتھ ہے وہ بچاری ماں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے خدا اس کے ساتھ ہے ایک دفعہ میں بھاگی یہ نہیں کہتی ایک دفعہ میں بھاگ کے کہ چلو خدا تو ملائی نہیں اس نے کوئی مدد نہیں کی اب کیا کروں تو یہیں بیٹھ کے میں بھی روتی ہوں بچہ بھی روتا ہے وہ ایک توقل کی کہانی ہے یہ ہے اپنی طرف سے تمہیں محنت لگانی پڑے گی پھر کھیتی نکلے گی پھر آخر میں جا کے کھیتی نکلے گی